اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ انتہائی افسوس نہ خبر پولیس اہلگار کانسٹیبل کمال احمد کو شہید کر دیا گیا افسوس جتنا بھی کیا جائے کم ہے اور اس سے بھی بڑھ کر افسوس کہ اس کو بھی دیفنڈ کیا جا رہا ہے سیلف دیفنس کے نام پر یہ کیسے سیلف دیفنس نہیں ہے اس کے اوپر میں بات کروں گی لیکن اس سے میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ احتجاج پاکستانی معاشرے میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی میں پاکستانی شہری کا حق ہوتا ہے چاہے وہ ڈاکٹرز کریں چاہے وہ انجینئرز کریں کوئی بھی کرے ان کا حق ہے اور اسی طرح سے آئی نے پاکستان نے ایک حق اداروں کو اور گورمنٹس کو دیا ہے کہ اگر انہیں لگے کہ احتجاج کی آرمی کوئی اور illegal activity ہو سکتی ہے تو make sure کریں اس کو روکیں اور اس کے بعد اوپر احتجاج کرنے دے لوگوں کو اس بات کرنے کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ جو کل ہوتا رہا میں اس کو سپورٹ کروں گی گرفتاریاں اور لوگوں کے گھر جانا وہ میں اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گی خواتین کے ساتھ بتتمیزی اس چیز کو تو میں قطن سپورٹ نہیں کر سکتی میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی خاتون ہو اور اس کے ساتھ کوئی بتتمیزی ہو میں اس کو قطن سپورٹ نہیں کروں گی پر میرا سوال یہ ہے یہ جو ساجد نامی ریٹائرڈ میجر ہے جس نے اپنے طاقت کے نشے میں ایک غریب پولیس اہلکار کی جان لی ہے کیسے یہ سیلٹیفنس نہیں ہے وہ میں بتاتی ہوں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں اپنے اداروں کا احترام کرتی ہوں خاص طور پر آدمی کا بہت زیادہ احترام کرتی ہوں پاکی سب کا بھی اور میں کسی کیمپین کا حصہ نہ کبھی ماضی میں رہی ہوں نہ کبھی آگے رہوں گی آئیسولیٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں اس کو میں کرٹیسائز کرتی ہوں اور یہ بھی ایک آئیسولیٹڈ ایونٹ ہے میں امید کروں گی کہ یہ شخص اب اپنے ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرے گا اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ اس شخص کو ادارہ بھی سپورٹ نہیں کرے گا اب آجاتے ہیں پنجاب پولیس کی طرف پنجاب پولیس کی طرف ساری نظریں دیکھتے ہیں میں ڈی آئی جی آپریشنز جو ہیں آئی جی پنجاب اور سی سی پیو سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اس شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی فیور نہ دی جائے اور جو قانون کے مطابق اس کی سزا ہے اس کے اوپر کیس علا کر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ نیکس ٹائم کوئی طاقت کے نشے میں ایسی حرکت نہ کر سکے اب آتے ہیں جی یہ سیلف ڈیفنس کیسے نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لیڈرز کو انکلیوڈنگ عمران خان میں لگ رہے کہ سیلف ڈیفنس نہیں ہے یہ شخص اچھی طرح جانتا تھا کہ پولیس موبائل کھڑی ہے یہ شخص یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو پولیس گرفتاریاں کر رہی ہیں یہ شخص یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر پولیس نے گرفتار کر بھی لیا تو اتنا پریشیڈ ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ چوبیس گھنٹے سے بھی پہلے چھوٹ جاتا چوبیس گھنٹے بھی میں نے آپ کو بہت زیادہ بتا دی ہیں شاید یہ دو تین گھنٹے میں چھوٹ جاتا حماد ازر یہ وہ سب کوئی ایک گرفتاری بھی رات میں عمل میں نہیں آئی پولیس گئی لوگوں کو پریشان کیا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن گرفتاری ایک بھی عمل میں نہیں آئی تو یہ شخص کو یہ بات کی کلارٹی تھی لیکن جب طاقت کا نشاہ اور بدماشی آپ کے دماغ پر سوار ہو تو آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی پھر یہ کہ اگر آپ کو پھر بھی ویسے تو آپ کے ماتھے پہ محراب ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نماز روزے کے پابند ہوں گے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر آپ یہ قسم کھا کر کہیں کہ آپ کو لگا کہ یہ آپ کو جان سے مارنے آئے اس لئے آپ نے قتل کیا اس کے بعد بھی آپ کو جو قانون کے مطابق کاروائی ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہونی چاہیے لیکن سب سے پہلے تو یہ جھوٹ بولنا بند کریں کہ یہ سیلف ڈیفنس میں کیا کیونکہ اس شخص کو کوئی شرمندگی نہیں تھی اس کے جو اہل محلے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ سیلف ڈیفنس اس لئے نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے پولیس کو کال کرتے ہو آپ نے پولیس کو کال نہیں کی تو اس کا مطلب آپ کو پتا تھا کہ سامنے جو ہے وہ پولیس ہی ہے دوسری بات یہ کہ آپ ایریل فائرنگ کر سکتے تھے وہ آپ نے نہیں کی پھر آپ کی اگر بہت ریننگ تھی آپ ٹانگ پر گولی مار سکتے تھے آپ ان کو کسی بھی طرح سے درا سکتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا آپ کو کسی طور استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس لئے کا لیکن چونکہ آپ کو جو طاقت کا نشاہ ہے وہ پریشان کر رہا تھا تو آپ نے وہ راستہ اپنایا اب میں سمجھوں گی کہ اگر آپ نے اتنی اپنی طرف سے یہ حرکت کی ہے تو اب جو قانون راستہ لے گا اور میں قانون سے بھی بار بار یہ کہنا چاہوں ہی کہ اگر آپ نے اس خون کا سودا کیا تو آج کے بعد پنجاب پولیس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں پر انہوں نے قربانی دینی ہے یا نہیں دینی کہ اگر آپ کے بڑوں نے بعد میں جا کے خون کا سودا ہی کرنا ہے اور کسی بھی ادارے کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور دعائیں ہیں کمال احمد کی فیملی کے ساتھ اور عدلیہ جو ہر چیز پر نوٹس لیتی ہے آج کل اس خود تو اس چیز پر انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ وہ ایک غریب پولیس والا تھا پولیس والوں کے لیے عدلیہ کے پاس ٹائم نہیں ہے عدلیہ کے پاس صرف سیاسی جماعتوں کے لیے ٹائم ہے کیونکہ پھر سیاسی جماعتوں کے لوگ ان کو ٹویٹر پر پریشان کرتے ہیں اس لئے عدلیہ وہاں پر اپنی مرضی کا انصاف کرنا چاہتی ہے اس کمال احمد کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے اس عدلیہ کے پاس اینیوے اب آتے ہیں لانگ مارچ کی طرف لانگ مارچ پہلے یہ کہا جارہا تھا کہ شاید کوئی کنسنسز ہو جائے لیکن پھر اچانک سے لانگ مارچ کا اعلان کیا جاتا ہے اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی راستہ نہیں بچا نہ حکومت کے پاس نہ عمران خان کے پاس عمران خان کے پاس لانگ مارچ کرنے کے نہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مطلب کرنے کے علاوہ اور حکومت کے پاس اس کو روکنے کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں ہے کیونکہ اگر اس چیز کو کرنے دیا جائے گا تو ملک کی جو معیشت ہے اس کو ایک نقصان ہوگا اگر اس کو روکا جائے گا تو سیاسی اعتبار سے جب پوری دنیا میں ہیڈلائنز بنیں گی تو بھی معاشی اعتبار سے نقصان ہوگا اب یہ کسی کے لیے بھی ایک اچھی صورتحال نہیں ہے اس میں صرف ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ اکل سے کوئی ڈیسیجنز لیے جائیں ٹھیک ہے ایک ہفتہ پہلے جس سے غلطی ہوئی جہاں جہاں غلطی ہوئی وہ ہو گئی لیکن اب اس غلطی پہ غلطی کرنا گناہ ہوگا پہلے بھی ہوئے ہیں مزید ہوگا آپ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت یہ نہ کرے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابنان خان یہ نہ کرے سب کو اپنی اپنی جگہ جس جس کپاسٹی میں موجود ہیں ان کو آپ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اقل کرنی چاہیے اگلے انتخاب کا اعلان کرنا چاہیے بہت دور نہیں ہے اگلے انتخاب دو مہینے بعد نہیں ہوں گے تین مہینے بعد چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد چھے مہینے بعد یہ کوئی بہت بڑا انتظار نہیں ہے اتنی دیر تک آپ اپنی پارٹی کی جو اندر سے کمزوریاں ہیں اس کو دور کر سکتے ہیں آپ اپنا پارٹی سیٹ اپ دوبارہ سے کھڑا کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کون لوگ آپ کے ساتھ وفدہ رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کون لوگ آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں کون لوگ کمپیٹنٹ ہیں اپنے پولیٹیکل ورکر کو آپ ایکٹیف کر سکتے ہیں سارے ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کیونکہ جب آپ یہ نہیں کرتے اور سروس جنگ میں رہتے ہو کہ جی مجھے سیٹ مل جاتے ہیں جب سیٹ مل جاتے ہیں تو پھر آگے کوئی پلان نہیں ہوتا تو میرے خیال سے یہ بڑا چھٹا ہی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کا لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ جو بھی ہو کسی بھی معصوم کسی بھی غریب پولیس والے کی کسی بھی عام پولیس والے کے علاوہ اگر سیاسی ورکرز کی بھی بات کی جائے کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کے جو اپنے لیڈرز ہوتے ان کی فیاملیز ان کے بچے کبھی بھی نہیں آتے ایسے احتجاج میں کبھی شامل نہیں ہوتے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کے ورکرز کے لیے کہ آپ لوگ ہوتے ہو فرنٹ پہ آپ لوگوں نے گولی کھانی ہے آپ لوگوں نے ڈنڈے کھانی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کو سب سے پہلے ان لوگوں نے بھول جانا ہے چاہے کوئی بھی چاہے نماز شریف چاہے مریم نماز کا احتجاج ہو یا پھر امران خان کا احتجاج ہو ان لوگوں نے آپ کو بھول جانا ہے کریں آپ احتجاج لیکن آپ لوگ خود بھی اپنی اپنی جو بھی لیڈرشپ ہے ان سے مطالبہ کیا کریں کہ احتجاج پرامد ہونا چاہیے احتجاج کی ٹائمنگ پہ سوال آپ لوگوں کو اٹھانا چاہیے احتجاج کے طریقہ کار پہ آپ لوگ کو سوال اٹھانا چاہیے سوال اٹھائیں آپ گورمنٹ کے اوپر کے جو وہ اس طرح سے روک رہی ہے لیکن اس چیز پہ بھی اٹھائیں وہ تمام لوگ جو کہ خواتین جن کی دل آزاری ہوئی میں ان کے ساتھ سولیڈیارٹی کروں گی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں میں ان کے لیے آواز بھی بنوں گی جن کے ساتھ کوئی بد تہذیبی کی گئی کوئی بد تمیزی کی گئی میں ان سب کو سپورٹ کروں گی لیکن میرے دل میں آج سب سے زیادہ جس خبر نے مجھے افسردہ کر رکھا ہے وہ کمال احمد ہی ہے کیونکہ آپ سب لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کو ایک ہفتہ دو ہفتہ آپ لوگ یاد رکھیں گے اور اس کے بعد بھول جائیں گے لیکن کمال احمد کی فیاملی کو اب یہ جو دکھ ہے وہ ساری زندگی کے لیے لے کے چلنا ہے اس بچے کو دیکھیں جو رو رہا ہے جس کے سامنے اس کے باقی میت پڑی ہے اور وہ بچیاں اور وہ بچے جو گھر پہ تھے ان کو دیکھیں ان کی بیوہ کو دیکھیں اور اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے دنیا ہمیں تھرڈ ورل کہتی تھی تو برا لگتا تھا لیکن آج مجھے اپنے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جاہے کوئی حکومت میں جاہے کوئی آپوزیشن میں ان کی اور تمام اداروں کی حرکتیں دیکھ کر آج مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا ہمیں صحیح پتھر مارتی ہے دنیا ہمیں صحیح تھرڈ ورل کہتی ہے کیونکہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا اپنی غلطیوں سے آج بھی غریب جو ہے وہی اپنی جان سے جا رہا ہے اور آج بھی امیر ہے وہ یہی منجن بیچ رہا ہے کہ میں آپ کی لڑائی لڑا ہوں آپ کی لڑائی لڑا ہوں سب سے پیچھے اینڈ پہ آپ ہی مریں گے آپ ہی جو ہوگا نقصان آپ ہی ہوگا چاہے مریم نواز اگر یہ دعویٰ کرتی ہے یا چاہے کوئی بھی کرتا ہے دوسری بات میڈیا سے ریلیٹڈ اس سے پہلے مانسی میں ہم دیکھتے تھے کہ امران خان جیو کو کرٹیسائز کرتے تھے تو پھر ان کے برگر جا کے جیو کی لوگوں کے ساتھ بتمیزی کرتے تھے پھر ایک وقت آیا کہ امران خان نے صرف اے آر وائی کو کبرج دے دی کہ وہ کریں گے پریسرس میں اور اب مریم نواز نے بھی اے آر لیڈر بن گئے دونوی مریم بھی اور امران خان بھی تو اتنا حوصلہ ضرور پیدا کریں کہ جو آوازیں آپ کے خلاف اٹھتی ہیں آپ ان کو برداشت کر سکیں اور اگر آپ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ ملک چلانے کا حوصلہ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ملک چلانے کے لیے پھر آپ کو بہت ساری باتیں لوگوں کی عوام کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں پہلے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں اور پھر اس ملک کی قیادت کا سوچیں پھر میں کہوں گی کہ فاتحہ پڑھئے گا جو لوگ بھی کمال احمد کو جانتے ہیں ان کی فیملی کو جانتے ہیں وہاں جائیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ان کی اس مشکل وقت میں ان کی حمد بند آئے اور پنجاب پولیس سے پھر وہی سوال کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کمال احمد کے خون کا سعودہ نہ کریں اور اگر آپ نے کیا تو حملہ آپ لوگوں کو ماف نہیں کریں گے کمال احمد کے جو بچے ہیں ان کی آہیں اور ان کی بدعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گی جو آپ کو چین سے جینے نہیں دیں گی بہت شکریہ